السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حق مہر کے حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے اس کو آخر تک لازمی سمات فرمائیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا لاغرین جو مہر کیسے کہتے ہیں ہم لوگ مہر اسے کہا جاتا ہے کہ جو نکاح کے موقع پر شوہر بیوی کو دیتا ہے اور مہر کی کتنے قسمیں ہیں مہر دو قسم کا ہوتا ہے ایک مہر معجل اور غیر معجل معجل کا مطلب ہوتا ہے موقع پر ادا کر دیا غیر معجل کا مطلب ہے کہ بعد بھی ادا کر دینا تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ موقع پر بھی حق مہر ادا کر سکتے ہیں اور کچھ دیر ٹھیر کر بھی کچھ دیر ٹھیر کر بھی آپ حق مہر ادا کر سکتے ہیں یہ بات ذہن نشین رکھئے حق مہر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے اگر شوہر حق مہر ادا نہیں کرے گا تو یاد رکھئے اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی اس کی مثال کچھ یوں سمجھ لی دیئے کہ جیسا کہ ایک بندی نے دوسرے کو قرض دیرا ہے اگر وہ اس شحالت میں مر جائے اس نے قرض نہیں دیا تو اللہ کیا پکڑ ہوگی تو یہی مثال مہر کی ہے شوہر کے پاس جب تک یہ حق مہر ادا نہیں کرتا ہے اس کو قرض ہے اگر وہ نہیں دے گا تو اللہ کیا اس کی پکڑ ہوگی اس کو دیرا پڑے گا یہ تھا معجل اور غیر معجل کا مطلب اب رہی بات کہ جو حق مہر ہے وہ ہمیں کتنا دینا چاہیے اس میں بہت سار لوگ خطا کرتے ہیں بہت لوگ غلطیا کرتے ہیں اس کے اندر حق مہر کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم دس درم ہے آپ سنیارت سے پوچھے جا کر دس درم کتنے کے بنتے ہیں آپ اسے وزن کروائیے اور پوچھیں اس سے وہ آپ کو بتا دیں گے کم سے کم مقدار اتنی ہے وہ دس درم اور زیادہ سے زیادہ کوئی نہیں آپ جتنے بردی رکھ لیں لیکن ایک غلطی ہمارے لوگ اس پر یہاں یہ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ تو بہت زیادہ لکھوا دیتے ہیں حدیث عبار کا بیات اللہ حکم نے اپنی بیویوں کا اور اپنے بیٹیوں کا پائی سو درم سے زیادہ اپنے حق میں نہیں رکھا آپ نے پائی سو درم سے زیادہ اپنے حق میں نہیں رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کتنا تھوڑا حق میں رکھا تھا اپنے اگر کوئی حق میں اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھل کر یہ ادا کر دے وہ تو معلوم ہوا کہ حق میں جو ان سے ہے وہ کم سے زیادہ زیادہ جتنا بردی لیکن بیانہ روی سے چلنا چاہیے انسان کو دیکھ کر یعنی جو شخص ہے حق میں دینے والا ہے اس کی استعداد کو دیکھ کر دیا جائے گا کی سے کہتے ہیں کہ ویسے وہ حق میں جتنا مقرر کر دے اور بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ حق میں مقرر نہیں ہوتا ہے حق میں مقرر نہیں ہوتا ہے ویسے ہی جب حق میں مقرر نہ ہو تیرہ ہو تو پھر جو محرِ مسلی ہے محرِ مسلی اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کی خاندار کی جو عورتیں ان کو جتنا حق محر ملا تو پھر اس کو بھی اتنا ہی حق محر ملے گا حق محر معاف نہیں ہے اور حق محر کم سے کم کتنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بتیسر میں سوا بتیسر میں فلا فلا بھائی یہ بات غلط ہے حق مہر کی کم سے کم بے قدار جو ان سے ہے نا وہ دس درم ہیں اور دس درم آج کل کے دور کے در نودہ سازار میں بنتے ہیں ہم خود نکاح پڑھاتے ہیں تو لوگ پانچ سن پر حق مہر لکھوان کو دس ہو ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ بات مانتے نہیں ہے بہت ٹھیک ہے کوئی غلط نہیں تو لہٰذا حق مہر کے لیے آپ کو جو ان سے ہے نا کم سے کم دس درم دینا ضروری ہے یا مبو آدم حریف رحم اللہ کا یہی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو دس درم سے ہم ان سے نا کم نہیں حق مہر دے سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے تو یہ بھی معلوم ہوگا حق مہر کی کس میں کتنی ہے اور حق مہر کس کو ادا کرنا ہے یعنی کہ حق مہر اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر ہم مصری ہو جائے نکاح ہوا رخصت نہیں ہوئی تو پھر آدھا حق مہر ہوگا نکاح ہوگا رخصت ہی ہو گئی ہے تو پھر پورا حق مہر اس کو دینا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ تمام باتیں حق مہر کے مطلق تھی جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھائی ہوگی دعا ویادہ رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورکاتہ